فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتہ اللہ وکونوا اصادقین صدق اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبیل امین المتین کریم ونحن والا غالق لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ دب العالمین ان اللہ وملائکتہ ہی صلیون علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم سبحان ربکا رب لزد یا ما یصفون وصلاہ علیہ وسلم ورحمل اللہ رب العالمین بحق لا الہہ ہر ہر عاشق رسول بارگاہی رسول وعالی رسول میں جون جون کر وعواج بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ اپنے پاکیزہ اور مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتق اللہ اللہ سے درو وقنو معصاد کی اور سچو کی صحبت میں آجاؤ قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ اجاز ہے کہ رب تبارک وطالعہ جب اپنی بات بیان کرنے پر آ جائے تو ایک ہی واقعے میں ایک ہی لٹی میں تین تین باتوں کا حکومتہ خرمان ہو یہ قرآن پاک کا اجاز ہے آیت بڑی مختصر ہے بلکل چھوٹی سی ہے اور اس مقدس آیت ربانی میں اللہ تبارک وطالعہ نے جو حکم سادر فرمائے ایک ایمان والو دوسرا اتق اللہ اور تسرا وَقُنُوا مُعَسَّا بِكِ اور یہ جو یَا اِيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا رب تبارک وطالعہ جب مصطفیٰ جانے رحمت سے پہلے جتنے بھی کم ویش امبیاء کاملین اس دھرتی پر تشریف لائے تو ان انبیاء و مرسلین کو جب پکارنا مقصود ہوتا تب رب تبارک وطالعہ نبیوں کو ایمان والا کہہ کے پکارا کرتا تھا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ امتِ مصطفیٰ کو اللہ وحدہ بھول آشارک فرمائے اے ایمان والا ایمان والا یہ امتِ مصطفیٰ کے لئے خصوصی لقب ہے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ مقصود امتِ مصطفیٰ کو اس لقب کے ساتھ ارشاد فرمائے اے ایمان والا اور یہ اجاز کی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ کی پہچان کسی اچھے سے ہو جائے کوئی آپ سے بہتر کوئی آپ سے بڑا کوئی آپ سے اچھا ردبے کے مقام سے مقام کے مقام سے عظمت کے مقام سے اگر آپ کو نام سے پکارے تو آپ پھلے نہیں سماتے کہ پھلانا مانس مجھے نام سے جانتا کیا بات کرتے ہو اس کا تو مجھ پر فون بھی آتا ہے کیا بات کرتے ہو پھلا مجھے بلکل چہرے سے فریش سے پہچانتا ہے یعنی کہ ایک دنیا دار ایک دنیا والے کو پہچانے تو فولے نہ سماؤ یہاں تو ساری کائنات کا پالنہ تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا تمہیں ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے اے ایمان والو ویسے ایمان یہ لفظ وزن کے اعتبار سے لمبائی چوڑائے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے ایمان علیف یا می اور نون اور واو یہ چار فاج بھروپ کا مجموعہ ملا تو لفظ ہو گیا آمنو ایمان پھنی یہ ایمان کہتے کسے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے ویسے امومی طور پر ہر بندہ کلمہ وہ ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد وصل اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں مگر کیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا آپ ایمان والے ہو گئے ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو گئے ایمان نام ہے رسول اللہ کی ہر ظاہری اور ہر رسول نے جو گیب بتائیں ان باتوں پر ایمان لانا ان باتوں کو ماننی کا نام ایمان ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہاں درنے مطلب یہ ہے کہ کسی کی گبت کرتے ہو تو روک جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے پاس جاؤ کہ پنٹو باپو تمہارا بھی سے آؤ کہتا رہتا تو یہ چگلی چگلی کرتے ہو تو روک جاؤ آپ بات 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 پہ جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولنا بند کر دو آپ کسی کی گبت کرتے ہو پھلا نئے انسان ایسا کرتا ہے گبت کہتے ہی اسے ہیں جو اس کے اندر موجود ہو اس بات کو اس کی پیٹ کے پیچھے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کا نام گبت اگر آپ ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ اُن باتوں سے پرہیز کرو یہ ظاہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام فرماتے ہیں کہ قبر میں اندھیرہ ہوگا آپ یہ کام کروگے تو اس کام کے عوض میں قبر میں اللہ یہ سجا دے گا قیامت آئی نہیں سلکار فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی یہ ساری گیب کی بات ہے قبر کے جو حالات ہیں وہ گیب کی بات ہے تو ان ساری باتوں کو مان لینا اسی کو ایمان کہ اور یہی کلمہ پڑھنے والا اپنی زبان سے یوں کہ کہ قبر میں کون گیا کس نے دیکھا تو یہ ایمان والا نہیں یہ ایمان والے کی بات نہیں ہو ویسے کلمہ سب پڑھتے ہیں مگر اکثر اور بیستر ایسے لوگ ہیں جو یوں کہی دیتے ہیں کہ کبر میں کون گیا کس نے دیکھا مر گئے بات ختم ہو گئی تو یہ ایمان والے کی بات نہیں ہو سکتے روگ کہا کوئی خریدار آئے گا تو بیچ دوں گا بیچ دوں گا حارون رشید کہتا ہے کیا کی مت رکھی ہیں کہا ایک دی روپیہ ایک روپیہ خارون رشید نے سوچا کہ مستان مانا سے یہ اپنے طرف سے کوئی لوری کرتا ہوگا یہ سوچ کے آگے گزر رہا پیچھے اس کی بی بی زبیدہ پہنچی دیکھا کہ حضرت تشریف فرمائے سلام کیا پوچھا کیا کر رہے کہا جنت کے مقام کیا کروگے کہا بیچوں گا کہا قیمت کیا ہے کہا ایک دیرم ایک روپیہ حارون رشید کیلئے بڑی اقیدت بڑی محبت والی تھی ایک دینار ایک روپیہ نکال حضرت بحل دانہ کے ہاتھ ہمیں دے دیا بحل دانہ کہتے کہ اللہ میں اس کو مقام دے دیا اس کو جنت میں محل عطا فرماؤ حارون رشید اور اس کی بیدی زبیدہ خاتون گھوم پھر کر ادر ادر تفریح کر کے اپنے محل میں آئے رات کا سناتہ ہوئی رات کی تاریخ ہی ہوئی حارون رشید سوتا ہے حارون رشید کیا سوتا ہے اس کی ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے اور باتین کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جبر جست جنت کا نظار ہے ایسے جنت دیکھ رہا جیسے میں آپ کو لائیو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں ایسے ہی عالم خوب میں جنت کا نظارہ ٹہلتا ہے گھنٹا ہے پھرتا ہے اپنی نظروں کو ایسے ایسے دوڑاتا رہا ہے دوڑاتا رہا ہے ہر مہر ایک مہر کو دیکھو اس سے بڑھ کر دوسرا مہر اس مہر کو دیکھو تو اس سے بڑھ کر دوسرا مہر عظیم شان جنت کا نجارہ حارم رشید وقت کا سلطان وقت کا بادشاہ کرتے کرتے ایسے نظارہ کرتے کرتے ایک مہر پر نظر پڑی تو نام لکھاتا زویدہ خاتون مہر حارم رشید خوس ہو گیا کہ میری بیوی کا نام جنت کے مہل پر یہ تو میری بیوی کا مہل ہے دوڑا دیکھوں تو صحیح کہ میری بیوی کا کیسا مہل ہے دارو بھائے جنت جنت کے چوکی دار نے ہاتھ کو تھاما رک جا کہا جاتا ہے حارم رشید کہ میری بیوی کا مکان کہا دنیا میں دنیا میں یہ کہہ دھکا دیا آگ کھل گئے بچی کچھ ہی رات کروٹے بدلتے 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 صبح ہوئی صبح ہوئی خادموں کو حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کرو خادم کہتے کہ حضور کہا کہ ارادہ ہے کہا جانے کی آرجو صبح صبح کہا ہم بحل الدانہ سے ملاقات کریں گے اس وقت جب بحل الدانہ اپنی سواری کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وقت کا ولی کامیل وقت کا مذہوب اللہ اللہ کا سچا اور پکا بندہ کل بھی جنت کے گھر بنا رہا تھا آج بھی جنت کے مکان بنا رہا ہے سلام کیا کہ حضور السلام علیکم بحل جواب دیتے ہیں علیکم السلام حارون آنا کیسے ہوا کہا حضور کہا حضور کل بھول ہو گئی آج کیا کر رہے ہو آپ حارون رشید کو جواب دیتے ہیں بحل الدانہ کہ کل جیسے جنت کے مکان بنا تھا آج بھی بنا رہا ہوں کہا بیچو کہ کہا ہاں بیچنے ہی کے لیے بنائے ہیں کہا قیمت کیا رکھی ہے بحل الدانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت رکھی ہے بحل الدانہ کی بارکہ میں حارو پشید ارد کرتا ہے کہ حضور کل تو ایک روپی میں جنت تھی آج پوری دنیا کی بادشاہت کی قیمت چکانے کی تاکہ تمہیں رکھتا نہیں کہا بحل الدانہ حارو رشید کو کہتا ہے کہ پہلے کل تُنے میل نہیں دیکھا تھا کل تُنے جنت کو نہیں دیکھا تھا کل بغیر دیکھے کا سودا تھا آج تُو دیکھ کر آیا ہے لہٰذا جب دیکھ کر آتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آپ انداجہ لگائے جو وقت پہلول دانہ تمہارے خواب پر نظر رکھ سکتا ہے وہی پہلول دانہ قبر میں رہ کر تیری زندگی پر بھی نظر رکھ سکتا ہے اللہ نے وہ طاقت وہ ان کو اللہ نے عطا فرمائی تو یہ بات ان لوگوں کے لئے ہے کبھی کبھی لوگ انکار کر دیتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قبر میں کون گیا اور کس نے دیکھا اللہ افر پر قبر میں جا کر آج تک کوئی واپس نہیں آیا تو وہاں کا حال کیسے بیان ہو سکتا مگر یاد رکھیں دوستو سرکار فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ کو سونا ہے وہ قبر وہ قبر کی جگہ وہ زمین دین میں ستیر مرتبہ اپنی کوخ میں آنے والے بلدے سے یوں کہتی ہے اے زمین پر اکڑ کے چلنے والے میری کوخ میں آ پھر میں بتاتی ہوں کہ میں اے شراغ کے نصے میں تو تھ رہنے والے ایک بار میری آگوش میں آ پھر میں بتاتی ہوں کہ میں کیا ہوں ایسو مستی میں سرسار رہنے والے ایک بار میری اوکھ میں آ جاؤ پھر میں بتاتی ہوں کہ میں کیا ہوں ان باتوں کو ماننے کا ایمان ہے ان باتوں کا انکار کرنے والا کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا لہذا آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ کی ظاہری باتوں کو بھی مانو اور رسول اللہ نے جو گیب کی باتیں کہیں ہیں اس باتوں کو بھی مانو اسی ماننے کا نام ایمان ہے اور ایسا ماننے والوں کو اللہ اشاعت فرماتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ وَكُونُ مَا الصَّدِقِين اور سجو کے ساتھ ہو جاؤ انشاء اللہ جو سجو کے ساتھ ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے تقوی اور تحارت کو اختیار کر لیتا ہے اور جو سجو کی سحبت کو پا لیتا ہے وہ دنیا وآخرت میں کل بھی کامیاب تھا آج بھی کامیاب ہے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ اور سجے لوگوں کی سحبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ورفیق اتا فرمائیں ومعلم اندل بلاد ماشاءاللہ پرنڈا وشاہی جام مزید کابان کام بلکل آخری سٹیج پر ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر وحسان ہے کہ رب تبارک وطالہ نے ہم سے یہ سارے کام لے لئے ہیں اور دعا ہیں کہ رب ہم سے ایسے اچھے اچھے کام تا حیات زندگی لیتا رہی اور ماشاءاللہ